میں جو ہے جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب پر جو ہے بہت سارے ویڈیوز بن رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کچھ ان کی حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ بھی ایک صدایتحاد کے جو ہے کارگزار صدر ہیں تو آپ لوگ صدایتحاد کے جانب سے ابھی تک کیوں باتچیت نہیں کیے کیوں ریاکشن نہیں ہوا کیا وہ ابھی بھی صدایتحاد میں باقی ہے یا صدایتحاد سے نہیں ہے بابا جی نہیں بس ہم دیکھ رہے تھے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا بول رہا ہے کس کی کیا بول ہیں وہ ابھی بھی صدایتحاد کے کارگزار صدر ہیں ہم لوگوں نے تین دن پہلے بھی گفتگو کی ہے ان کے بارے میں کہ یہ جو ہوا یہ کیسے ہوا کیا ہوا کیوں ہوا اب یہ بات جو سامنے آ کر کے کھڑی دیکھنے میں تو خراب بری معلوم پڑتی ہے لیکن اس کی پیچھے کا مقصد کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا افسوس تو اس بات کی ہے جی سٹی جامعہ مجید جو ہے یہ بینگلور کنی پوری ریاست کی شان اب وہاں کا امام جو بھی ایک آواز نکالتا اس کی بہت معینے رہتے ہیں کیونکہ اس سے خبل ہمارے جو جامعہ مجید صدر جامعہ مجید کی جو امام تھے جناب مرہوم مولانا ریاض الرحمن صاحب ان کی جتی بھی حیات زندگی رہی اس میں اس مسجد کے وقار کو انہوں نے بچا کر کے لے کر کے گئے ابھی کیا ہے کہ یہ جو اسی وقت سے جو ہمارے صداعہ اتحاد کے پہلے صدر رہے جناب ریاض الرحمن صاحب مرہوم اس وقت سے بھی جناب مقصد عمران صاحب بھی جڑے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو نائب صدر اور کارگزر صدر کی جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اب صداعہ اتحاد میں یہ رہا کہ ابھی دیکھو سب قوم کو بھی ساتھ میں لے کر کی چلنے کی ہماری ایک ایک سوچ ہے انسانیت کے ناتے اور مسلمانوں میں جو ہے ہر ایک مسلک یعنی کہ ہر ایک آخیدے والے کو جو ہے قلمے کے بعد نظمت مسلمان ہو کر کے ایک ساتھ میں چلنے کی ایک پلیٹ فارم پر رہنے کی ہم نے شروع سے کوشش کی ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے مقصد عمران صاحب کو اس قدر جو ہے ابھی میں نے دیکھا جناب عالم پشا صاحب کا ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات سامنے رکھی تو ان کے لئے کوئی اور آ گئے کہ بھئی یہ کوئی عالم ہے کیا یا کوئی فازل ہے کیا یہ سب باتوں میں کچھ اچھی بات نہیں ہے ہاں ہر کسی کے اندر دماغ انسان ہے مسلمان ہے تو ان کے دماغوں میں کچھ نہ کچھ تو بات آتی ہے اسی انداز سے عالم پشا صاحب نے بھی اپنی بات رکھی وہ ٹھیک ہے اور جو اسود دین نویسی صاحب جو حیدر آباد میں ہیں بیچارے انہوں کو بھی جو ہے یہ بھبرا لگا تو انہوں نے بھی جو جمع کیا اپنے جامعہ نظامیہ سے پوچھا تو وہاں کی علماء نے ان کو بول دیا تو اس حساب سے انہوں نے بات رکھ دی اب اسے لے کر جس طرح سے کوئی محاذ ہو یا کوئی جماعت اسلامی ہو چاہے کچھ بھی ہو جس طرح سے یہ باتیں اٹھا کر ڈال رہے ہیں یہی ہم دیکھ رہے تھے کس کی بات میں کتنا وزن ہے اس لئے ہم صرف سوچ رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بولے کیونکہ وہ ہمارے یوں تو پوری ریاست کیلئے جامعہ مجید ہے پوری ریاست کیلئے سٹی جامعہ مجید اور وہاں کا امام اور ہر یک کچھ ساتھ میں لے کے چلنے کی ذمہ داری اور دوسری بات کیا ہے ہمارے تنظیم صدای اتحاد کے کارگوزر صدر ہونے کے بانیزبت آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے جب سے مرم ریاض و رحمہ صاحب کو انتخال ہوا اس کے بعد انہوں نے آئے یہ جو جو بھی جو باتیں ہیں یہ کمیٹی والوں کو سوچنا چاہیے کمیٹی والوں کیلئے کیا ہے سیاست دانوں کی ضرورت ہے بغیر سیاست کمیٹی والوں کے امام ہمارے جو ہے مقصود عمران صاحب نہیں جا سکتے ان کی ان کی اجازت لے کر ہی جاتے ہیں تو یہ کام کس کا ہے کہاں روکنا کہاں سوچنا کہاں سمجھنا یہ تو کمیٹی کا کام ہے ہر جگہ جو ہے علماء کے اندر کس کا دب دبا ہے کمیٹیوں کا دب دبا ہے بڑا عجیب سا ماحول بن چکا ہے ہمارے شہر میں اس سے پہلے جناب حنیف افسر صاحب کے بارے میں اتنی بڑی بات پھیلی اور ان کو جو ہے آج کنارہ کر دیئے اس کے بعد ہمارے شعب اللہ خان صاحب کے اوپر بات اٹھی کہ آئیے میں کے بارے میں ان کے اوپر اتنی بڑی تحمد چلی اس کے بعد پی ایم مزمیل صاحب انہوں نے ایک بات کہی تو ان کے پیچھے افوا اٹھا آج ہمارے مقصود عمران صاحب کے پیچھے اٹھی آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ کس کے طرف سے ہو رہا ہے ہاں اتنی میں کہوں گا کہ یہ ہمارے علماء کو میں بار بار اس سے پہلے کئے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے علماء یا تو معصوم ہیں یا تو جذباتی ہیں ان جو مکر سیاستدانوں کی باتوں میں آ کر کے یہ جو آگے چلے جاتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے جو لوکل جو میلے بنے یا منشٹر بنے اپنے مفاد کی آواز سے ہمارے علماء کو استعمال کر کر کے ان کو اس نوبت پر لے کر آنے والے یہ گندی راجنیتی کرنے والے اور ان کو استعمال کون کر رہے ہیں راجنیتی والے استعمال کر رہے ہیں کمیٹی والوں کو کمیٹی والے کسے استعمال کر رہے ہیں علماء کو بدنامی کس کی ہو رہی ہے علماء کی تو یہاں پر بات کیا ہے جو بھی کوئی بولنا چاہتا ہے ایک محبت سے یا ہمدردی سے بولتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا یہ نہیں ہونا تھا یہ غلط ہو گیا اب بات شہریت کے اوپر تریخت کے اوپر ارے بھائی شہریت کو سمجھو نا ٹھیک ہے چیف مینسٹر کو آنا تھا تو نماز کے بعد آتا ہے کیا خراب تھا نماز سے پہلے بلا کے بٹھانے کی ذمہ داری کس کی ہے کون اس کا ذمہ لے گا کون اس کی اجازت دی اب بیچہ رہا ہے امام عمر مقصود عمران صاحب کیا کریں گے سارا مجمع خاموش بیٹھا ہوا ہے اب ایک اٹھ کے یہ اٹھ کو یہ ایک آدمی اٹھ کر کے کہیں گے کہ نہیں چلے جاؤ جو لانے والے کوئی سمجھ چاہیے تھے کہ کس کو لے جا رہے کہاں لے کر کے جا رہے ہم کس مقام پر لے کے جا رہے اور لے کر جانے کے بعد بھی اسے کنارہ بٹھا لیتے جو ان کی تاج پوشی کرنا ہے آو بھگت کرنا ہے یہی سیدھ رام آیا گوبائے الیکشن میں ہم لوگ گئے تھے ایک سو کچھ سیٹوں سے جھتنے کے ٹائم پر کوئی نہیں تھا جیسے وہ جیڈی ایس الگ ہو کر کے گئے ان کو ہرانے کے لیے کمار سامی اور ایڈو رپا دونوں نے مل کے اوپر اگل سے میں نے باجو بیٹھا تھا جیسے بمبی سے آیا تھا میں ویسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اسے دعا کئی ہے جب جا کے کچھ سیٹوں سے جیتا تو ان نے سی ایم بنا اور اس نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے کچھ بھی تو کیا نہیں اور اسمبلی الیکشن کے اندر جو ہم نے محنت کری ہے ہاں اس کا سلح کوئی لے رہے ہیں کوئی مہاز والا بولتا ہے کوئی فلاں بول رہا ہے ٹھیک ہے ان کو ضرورت ہے وہ ہمیں اس سے مطلب نہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا چاہا پارلیمنٹ الیکشن کے اندر انہوں نے کیا کہا چام راج پیٹ کے طرف سے وہاں کے آدمی سے آواز ہوتی ہے ایک لاکھ وڈنزم جتائیں گے سیوہ جی نگر سے اٹھتی ستر ہزار سے جتائیں گے اور سرو دیان نگر سے اٹھتی ہے پھر ہار اس کی طرف سے اٹھتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا موخہ تھا ایک مسلمان سیٹ کو جتانے کے لیے کیونکہ پی سی موہن کو خود بی جے پی والے ہارانا چاہ رہے تھے وہ ایسے موخے کے اندر بہ آسانی ہم منصور کو لے کر کے آ سکتے تھے یہ لوگ چاہتے تو اب اندازہ لگا لیجئے چام راج پڑ سے کتنے وٹ حاصل ہوئے اور کتنے کموٹوں سے پیشے رہا ہے کیونکہ یہ وقت آئی سا تھا کیونکہ نہ انہیں آر ایسے ساتھ دی پی سی موہن کو نہ بی جے پی نے ساتھ دیا یہ تو اس کے چاہنے والوں کی وجہ سے وہ آ گیا اور ہمارے مسلم لیڈر چام راج پڑ کے وٹ کونٹی کر لو کتنے اور چھوڑو میں تو اس سے پہلے کہا کہ گاندی نگر وہاں سے کبھی ہمیں امید نہیں ہے باقی کوئی حلقے سے ہمیں امید نہیں صرف ان چار حلقوں سے بات ہوتی تھی لیکن چار حلقوں میں ہوا کیا دیکھ لے یہ بہت اچھا موقع تھا یہ ایک سیٹ ہماری جا سکتی تھی جبکہ کانگرز والوں کو چاہیے تھا چار سیٹ دیتے خود انہوں نے اپنی محنت کرتے جس طرح مسلمانوں کے ووٹوں چاہتے ہیں تمام ریاست میں اسی طرح اوروں کے ووٹ بھی لے کر کے مسلمانوں کو دلا کر جیتا سکتے تھے لیکن یہ مکاری ان کے خون میں ہے رہے گی ایک سیٹھی پر جیت نہیں بھی بابا جی چار سیٹ ہم کی بات کر رہے ہیں ہمارے میں کیا کمزوری ہے یہ تو اندازہ لگاؤ ہو نا یہ موقع ایسا تھا ایسا موقع تھا یہ بات سینٹرل میں خود پی سی موہن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کا فیدہ لینا تھا نہیں لے سکے یہ بات ہو رہی ہے جب ہمارے اپنے ہی اپنے اوپر ختم کرنے پر اتر آئیں تو غیروں سے کیا شکوا گلہ کرنا ہے یہ بات تو صحیح اپنے ہو تو نا اپنے ہیں کہاں پر اپنے ہوتے تو اپنے کی فکر کرتے یہ تو ان کے ہیں ان کی فکر کریں گے یہ بھی بات آ رہی کیا جسمنٹ پولٹیکس رہی اس بار اس بار نہیں ہمیشہ ہو رہی ہے اس بار نہیں ہمیشہ کہاں گیا چار پرسنٹ کا کہاں گیا ہجاب ہزان حلال سب وہی کا وہی ہے جو بی جے پی میں جو جو کچھ کیا تھا وہی انہوں نے بھی کی ہے اسی لئے ہم پہلے بھی بول رہے تھے دونوں کے بچ میں ریجنیل پارٹی ہونا چاہیے صدرہ مائے نے عیدگا پہنچ کر دس ہزار کروڑ مینارٹیس کے لئے جب اعلان کیا تو اگر مسلمانوں کی دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے بھئی اعلان کرنے میں کیا ہے یہ سیاست ہے سامنے بولتے کچھ اور ہیں پیچھے کرتے کچھ اور ہیں اس سے پہلے ایک جمعیت جمعیت گئی تھی ان کے پاس کچھ باتوں کرنے کے لئے سب کو ٹائم دیا یہ صدرہ مائے اور جتے یہ بہا مہا گئے تھے ان کے لئے ارے مسلمانوں کے اوقاف کے پراپٹی مل جائے کافی ہے کسی پہ سامنے رہے کہ مسلمانوں کے لئے صرف وعدے ہو رہے ہیں دوسروں کے لئے گیارٹیز دی جارہی ہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے ہاں اس کے اندر کچھ باہر سے آ جا رہے ہیں سمجھے نا اب میں نام لے لوں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی خوبصورت انسان مناتے ہیں راتوں میں ملتے ہیں جیسے گویا انہوں کی بات کے اوپر ووٹ پڑ رہے ہیں یہ تو طرفہ ووٹ دیا یہ جو ہمارے لوکل علماء کی وجہ سے آج ہم ایک طرف ووٹ کر کے وہیں بھی بدنام ہیں سامنے والوں کے سامنے ہم نے برائی میں آ گئے پہلے بی جے پی ہماری دشمن تھی تو اب جی ڈیز بھی ہماری دشمن ہے بات یہ بھی کہ مسلمان جو بھی کانگریس کو وڑ دیا ہیں بلکہ اپنے بلکل ایک سوچ کی جو غلط سوچ تھی جو بی جے پی کی جو جو وہ لوگوں انہوں نے اپنے اپنے خانون لے کر کیا ہے اس کے جو عوض میں جو مسلمانوں نے یہ کھو کر کے وڑ ڈالا اور اس ٹیم پر یہ کانگریس نے وعدہ کیا جو جو انہوں نے جو آج بیان کیا ہے وہ سب ہم واپس کریں گے اور چار پرسنٹ ان کے اببہ کے گھر کی نہیں تھی مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں ارے مسلمان لیڈر کہاں ہیں یہ تو مسلمانوں کا خون پینے والے ہیں مسلمانوں کو دکھا کر ان کے گھر ان کے خاندان آباد کرنے والے جت تو مسلم لیڈر جو بول رہی ہے اس میں ایک ہی واحد لیڈر واحد ایک ہی لیڈر جو سب کچھ ساتھ ملے کر چلنے کا خوم کا جذبہ نیمان کی مضبوطی جس کا نام یوٹی خادر وہ یوٹی خادر کے لیے چاہتے یا ہم دیتے یا ڈپٹی سی ایم بناتے خوابی لیڈر آج بھی مسلمان کے لیے ڈپٹی سی ایم کی ڈیمائنڈ ہو رہی ہے ہاں بھئی کون ہے اس خابین کیا یہ کون ہے کنیز فاطمہ رحیم خان تمہارا سیٹ نے کون ہے رضوان اشید ضمیر احمد خان بے شک بہت بڑے ایڈیوکیٹٹ انسان ہیں ڈائینامیک لیڈر ہیں وہ ڈائینامیک لیڈر ہیں وہ سمجھ میں رہا نا ڈائینامیک کے بارے میں ہم کیا بولے ڈائینامیک وہ ہوتا ہے سب کچھ ساتھ میں لے کر اپنے قوم کی حفاظت کر رہے وہ ڈائینامیک اگر دیکھنا ہے تو یوٹی خادر میں دیکھو دو ہزار تیس کے کرنا ٹک کے الیکشن میں یہ بھی بات ہوئی تھی کانگریز اگر سنگل میجالٹی میں آتی ہے تو مسلمانوں کے جو چار پانچی شوز ہیں چار پرسینٹ یہ پورے وعدے جو ہے مسئلہوں کو وہی تو میں اس سے پہلے بتایا تھا جو جو انہوں نے وعدے کیا جو بی جے پی والوں نے ہمارا پر ٹھوسا سب نکال دیں گے ہولٹا اور دو پرسینٹ ہم چڑھا کے بھی دیں گے مطلب ہاں سمجھے نا یہ باتوں میں سب مسلمان ایک کو کر کے دیئے ہمارا علماء کو اور میں آخر میں ہمارا علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو بھئی آپ کو ذمہ داری ہے اللہ کے حبیب کی امت پر سمجھ میں نا آپ ان کے رہبر ہیں اور امت پوچھنے کا پورا حق ہے تم سے جو بھی عالم علماء ہے ان سے پوچھنے کا پورا حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں انہوں نے داڑی رکھا کیا انہیں مدرسے میں پڑا کیا انہیں دھویا کیا یہ باتیں چھوڑو سمجھے نا یہ ایک مسلمان بولے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے تو اسے پورا پوچھنے کا حق ہے وہ پوچھ سکتا ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے دو ہزار تیئیس کے الیکشن میں بھی صدا اتحاد کی جانب سے کانگریز کی امیدواؤں کو ووٹ ڈلانے کی ایڈی چوٹی کا زور لگائے تھے الیکشن ہو گیا ادھیکار میں پارٹی آ گئی حق میں پارٹی فور میں ہے صدا اتحاد کہیں نہ کہیں آج سیڈ نہیں نہیں ہمیں سب لوگوں کو معلوم ہے سب سے پہلے ہم تمام جو ریجنل پارٹی سب کو دعوت دیئے تھے اپنے جو ہمیشہ میں اس کے بعد جو تین بڑی پارٹیاں کے ان کو بھی بولوائے تھے ہمارے جو باتیں تھے سامنے رکھا بلکل صحیح ہے لیکن کامیاب ہونے کے بعد کوئی محاذ ہے وہ بلتا کہ ہم نے وہ کھاڑ دیا اتنے سالوں سے کٹے بن دنگ رکھ دیا ہے خوم کے واسطے آج تک خوم کے بارے میں کوئی پوچھنے کی جورت نہیں ہے اس کے بعد ملی کونسیل ہے اتنے مسائل حل کر دیا ہے خوم کے پوچھوں نے آج خوم پھل پھل رہی ہے ہاں ایسے لوگوں سے کیا امید رکھے ہیں اور ہمیشہ حق اور سج بلکے ہم ہی لوگ جو ہے ہمیں تو بس بس کنارہ ہی رہتے ہیں ہم لوگ ہمیں تو اللہ رسول کو دکھانے کا خوف ہے ہمیں شہرت جھوٹی نہیں چاہیے سمجھے نا ہمیں مطلب ہی نہیں جھوٹی شورت سے ہمارا جو ایجنڈا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ خدم کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنے والے ہیں شکریہ موسیقی